اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل حامد علاقر آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا تھیم شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ایڈسنس کے لیے بہت زبردست ہے اور جو آپ کی ویب سائٹ کی اوارال لوگ کو بہت اچھا بنانے لگا ہے اب یہ تھیم ہے یہ دیکھئے یہ میں نے تھیم لگایا ہے کتنا زبردست تھیم ہے اور یہ تھیم مزید کی بات ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی کسٹمائزیشن خود سے نہیں کرنی پڑے گی جب آپ کو سنگل کلک کرنا ہوگا اور کلک کر کے آپ کو تھیم کو اکٹیویٹ کرنا ہے اور آپ کی ساری سیڈنگ خود ہو جائے گی تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے تاکہ آپ کچھ ٹیپ مس نہ کریں اور آپ کو اس طرح سے کسٹمائز ہو کے مل جائے تھیم چلی یہاں پر میں آپ کو ذرا موبائل ویرین بھی اس کا دخواہ دوں اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ رسپونسیف تھیم ہے یہ دیکھیں موبائل میں یہ تھیم اس طرح سے دیکھے گا یہ چیک کریں کتنا زبردست طریقے سے ڈسپلی ہو رہی ہیں چیزیں اور یہ ایڈسز کے لیے بہت زبردست تھیم آپ لوگ لگائیں اور ایڈسز اپروف کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈیش بورٹ پر آجانا ہے یہ فری تھیم ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کو کوئی پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ چیزیں اس میں پیڑنا ہے لیکن جو یہ لوگ آپ کو نظر آ رہی ہے بلکو شری تھیم کو یوز کر کے بنائی گئی ہے تو ہم لوگ ابھی آ جاتے ہیں ورڈ پیس میں اچھا اپنے ڈیش پورٹ میں آنے کے بعد اپنے تھیمز میں آ جانا ہے تھیمز میں آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے آ جانا ہے ایڈ نیو تھیم ایڈ نیو تھیم کر کے آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ جنا ہے بلوگس تھیم یہ تھیم کا نام ہے بلوگس اور یہ آپ نے اسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر لینا جیسے ہی آپ لوگ انسٹالل کر کے ایکٹیویٹ کریں گے آپ لوگ واپس آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل رہا ہوگا تینس میں آ جاتا ہوں میں اچھا یہاں پر آپ کو آپشن مل رہا ہوگا سٹارٹ کا تو ابھی جو ہے نا میں یہاں پر آ جاتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے تینس کو کسٹمائز کر لیا ہے تو ابھی میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے واپس سٹارٹر سے آ جانا ہے لیکن میں جو ہے نا فیلال یہاں پر ابھی نیس میں آ کے یہاں پر انسار ڈیمبرز امپورٹر پر آ گیا ہوں اور آپ نے کیا کرنا یہاں سے کوئی بھی یہ تین آپ کو فری دیئے گئے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ریسپونسف ہیں یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ والا کیا ہوا ہے آپ لوگوں کا جو دل کر لیں اس میں جو ہے یہ سلائیڈر بھی آ جاتا ہے کیروسل بھی تو جو میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتا ہے یہ سلائیڈر تو اگر آپ لوگوں نے یہ والا کرنا ہے تو آپ لوگ یہ کر لیجئے یہ والا ایکٹیویٹ کر کے آپ لوگ یہاں پر جو ہے نا اس کو امپورٹ پر کلک کر دیں گے تو جب تک فائلز امپورٹ ہوگی تو تب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کو یہاں پر لائف پریویو کا پٹن آ جائے گا تو آپ کا theme ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب آپ کا theme ایکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن آپ کو سارا theme سیچے نظر آئے گا لیکن آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پوسٹ نظر نہیں آئے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہوم کا آپشن ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پر پوسٹ شو کرانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ورنہ آپ لوگ یہاں پر کوئی ایک سنگل پیج بھی شو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور آنے کے بعد یہاں پر آپ نے آ جانا ہے سوری تھیم آپشنز میں نہیں یہ چیہ آپ نے آ جانا ہے نیچے آنا ہے اور ہوم پیج سیٹنگ میں آ جانا ہے آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ لوگوں نے اس جگہ پر پوسٹ کو شو کرنا ہے آرٹیکلز کو تو آپ لوگوں نے یہاں پر یور لیٹس پوسٹ پر کلک کر دینا نہیں تو آپ لوگ اسٹیٹک پیج پر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی اپنا سنگل پیج لگا سکتے ہیں پہلے آپ کے پاس اس طرح سے شو ہو رہا ہوگا جب آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پر یور لیٹس پوسٹ کر دیں گے کسٹمائزیشن بتا دیتا ہوں یہ سوشل آئیکن وغیرہ یہاں سے آپ روموو کر سکتے ہیں اگر تھیم آپشنز میں جائیں یہاں پر بلوگ پیج میں جا کے یہاں پر آپ لوگ کومنٹس کو آف کر سکتے ہیں کیٹگری کو آف کر سکتے ہیں شو ڈیٹ اینڈ آف کر سکتے ہیں شو آف کر سکتے ہیں شو آف کر لیتا ہوں میں تو جہاں بھی میری پوسٹ ہوگی صرف آف کا نام آئے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لی کوئی مشکل سیٹنگ نہیں ہے آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ